مدینہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک رات کا حجد کی نماز کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک خواب دیکھا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں مجھے ان کیسر سے بچاؤ یہ دیکھ کر سلطان ایک دم گھبرا کر اٹھا اور وضو کر کے نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی اس کے بعد دوبارہ سلطان نے وہی خواب دیکھا وہ پھر اٹھا وضو کیا نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی اس کے بعد پھر سلطان نے تیسری بار وہی خواب دیکھا تو سلطان کی نیند اڑ گئی سلطان نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین اشوانی کو گلا کر پورا واقعہ سنایا مشیر نے کہا سلطان یہ خواب تین بار دیکھ کر آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں آپ اس خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں اور آپ کل صبح ہی مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں اگلے دن سلطان نے اپنے بیس خاص دوستوں کو ساتھ لے کر اور بہت سارے توقعوں کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف پوچھ کر لیا اور سولوے روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دی اور مسجد نبی میں جا کر بیٹھ گئے وہاں سے سلطان نے اعلان کروایا کہ اہل مدینہ مسجد میں پہنچ جائیں جہاں سلطان امی طائف تقسیم کرے گا لوگ آتے رہے اور سلطان باری باری سے انہیں توفے دیتا رہا وہ توفے دینے کے دوران ہر آدمی کو غور سے دیکھ رہا تھا لیکن وہ دو چہرے نظر نہیں آئے جو اس رات اسے خواب میں تین مرتبہ دکھائے گئے تھے اس کے بعد سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے جی ہاں سلطان مدینہ منورہ کے تمام شہری آپ سے مل چکے ہیں سلطان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کیا تم کو یقین ہے یہ بھی باقی نہیں رہ گیا تب لوگوں نے جواب دیا جی سلطان سوائے دو لوگوں کے باقی سب مدینہ والے آپ سے مل چکے ہیں سلطان نے پوچھا کہ وہ دو لوگ کون ہیں اور وہ دونوں اپنا توفہ لینے کیوں نہیں آئے سلطان کو بتایا گیا کہ یہ مورکش کے دو پاشندے ہیں یہ روزہ نماز کے پابند اور متقی لوگ ہیں جن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد کوبہ میں جاتے ہیں بڑے مہمان نواز ہیں کسی کا دیا ہوا کچھ نہیں لیتے سلطان نے یہ سب سن کر کہا سبحان اللہ اور سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے توفے لینے کے لیے یہاں بلایا جائے جب ان دونوں کو سلطان کا یہ پیغام ملا تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اس لیے ہمیں نہ تو کسی کے توفے یا خیرات کی کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی حاجت ہے جب ان دونوں کا جواب سلطان کے خدمت میں پیش کیا تو سلطان نے فوراں حکم دیا کہ دونوں لوگوں کو فوراں پیش کیا جائے سلطان کے اس حکم کی فوراں تعمیل ہوئی اور ان دونوں کو سلطان کے سامنے فوراں پیش کیا گیا سلطان کے لیے تو ان دونوں کی بس ایک چھلک ہی کافی تھی سلطان نے فوراں ان کی شناک کر لی لیکن سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور یہاں حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ سنتے ہی سلطان کا لحظہ سخت ہو گیا اور اس نے سخت لحظے میں کہا کیا تم دونوں نے چھونٹ پولنے کی قسم کھائی ہے یہ سن کر وہ دونوں ایک دم چھپ ہو گئے اس کے بعد سلطان نے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں تو سلطان کو بتایا گیا کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم نزدی ایک مکان میں جو مسجد نبی کے ایک دم جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا سلطان فوراں اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکام میں داخل ہو گیا اس کے بعد سلطان اس مکان میں گھونتا رہا اچانک سلطان کی نظر اس مال سے بھرے ہوئے مکان کے فرش پر پڑی بس نظر پڑنی تھی کہ دونوں لوگوں کے ہوش اڑ گئے سلطان نے چھٹائی اٹھائی تو دیکھا کہ چھٹائی کے نیچے ایک تازہ خودی ہوئی لمبی سرنگ کی سلطان نے شدید غصے میں گرجتے ہوئے پوچھا کیا تم اب بھی سچ نہیں بولوگے اب ان دونوں کے پاس سلطان کو سچ بتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا انہوں نے قبول کیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سارا مال و ذر اور ساز و سامان دے کر اس منصوبے کے ساتھ مرکش سے بھیجا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقصد روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں استغراللہ اس ناپاک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے نزدیک ترین مقام جو قرائے پر مل سکتا تھا ایسا مقام لے کر اپنا کام شروع کر دیا ہر رات وہ سرنگ کھوت تھے جس کا رخ روزہ مبارک کی جانب تھا اور ہر صبح وہ کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر اسے جننک لوکی میں لے جاتے اور تمام قبروں پر بکھیڑ دیتے انہوں نے بتایا تھی ان کی یہ ناپاک مہم ایک دب آخری مرحلے پہ تھی یہ تب ہی ایک رات موصلہ دھار بارش کے ساتھ ایسی گرچ چمک ہوئی کہ مانو جیسے زلزلہ آ گیا ہو اس کے بعد انہوں نے اپنا کام روک دیا اور کہا باقی کا کام کل کریں گے جب ان کا کام مکمل ہونے ہی والا تھا تو پتہ نہیں سلطان نہ جانے کیسے مدینہ منورہ پہنچ گیا سلطان ان کی باتیں سنتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے جاتے کی میرا نصیب پوری دنیا میں اس کام کے لیے مجھ گلام کو چنا گیا سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کیوں ان دونوں کو فوراں قتل کر دیا جائے اور روزہ مبارک کے اردگرد ایک خندق کو دی جائے ساتھ ہی اس خندق کو پگلے ہوئے شیشر سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی ناپاک جسارت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے یہ واقعہ پانسو اٹھاون ہجری با مطابق کیارہ سو بیالیس ایسویں کا ہے سلطان نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترہ بھی بنوایا تاکہ اس پر قبروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسوان موجود رہے یہ چبوترہ آج بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے وقت یہ دائیں جانب ہے بازاہری اسے مقام صفحہ سمجھتے ہیں حالانکہ مقام اصحاب صفحہ مسجد نبوی کے اندر تھا جبکہ یہ چبوترہ اس وقت بھی مسجد کی چار دیواری کے باہر تھا مقام اصحاب صفحہ کے تائین کے لیے ہستو ماہ آئشہ سے شمال کی طرف چلیے یعنی کہ قبلہ سمت کے خلاف پانچویں ستاؤں کے قریب مقام صفحہ ہے یا یہ پرانے باب جبرائیل بالمقابل یہ مقام تھا یاد رہے وہاں اس وقت کوئی چبوترہ نہیں میرے پیارے دوستوں یہ ان بے وقوف لوگوں کی ناپاک ساجش تھی جسے اللہ رب العزت نے سلطان نوروتین زنگی کے ہاتھوں ناکامیاب بنا دیا دوستوں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تک کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ جانتاری مل سکے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم